یہ کہانی آج سے کئی سو سال پرانی ہے جہاں میڈیکل سائنس کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے عام بیماریوں سے لوگ مر جایا کرتے تھے کیونکہ آپریشن اور سرجری کرنا منع تھا تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک حکیم کو دکھاتے ہوئے جو جڑی بوٹیوں کے بارے میں کافی اچھے سے جانتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے چھوٹی موٹی بیماریوں کو علاج کرتا ہے اس کی علاج سے بہت لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے پسند نہیں کرتے اور وہ اسے جادوگر کہتے ہیں ان لوگوں کا معنی یہ ہے کہ وہ کالا جادو کر کے لوگوں کا علاج کرتا ہے جس سے لوگ ٹھیک ہو چاہتے ہیں اسی لئے وہ لوگ نہ تو اسے پسند کرتے تھے اور نہ ہی اسے اپنا علاج کروایا کرتے تھے مگر اس کی باوجود بھی وہ حکیم نہیں رکھتا اور جتنا ہو سکے وہ اتنا ہی لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ ان کا علاج بھی کرتا تھا اور کافی ضروری باتیں بھی انہیں بتایا کرتا تھا کہ کس طرح سے وہ تھوڑی بہت محنت کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اگر ان لوگوں کو دوبارہ کوئی بیماری ہو بھی جاتی ہے تو وہ لوگ کس طرح جڑی بوٹیوں کی مدد سے اپنا علاج خود کر سکتے اب ایک دن وہ حکیم ایک گاؤں کی لوگوں کو انہیں سب چیزوں کی بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں یہاں ایک چھوٹا لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام روب ہوتا ہے جو حکیم کی ان باتوں کو بڑے گوڑ سے سن رہا تھا اسے تجسس بھی ہو رہا تھا ان سب کے بارے میں اس کی باتیں سننے کے بعد وہ اپنے گھر کے لیے نکل جاتا ہے اس کے گھر پہنچنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ روب کی فیملی کافی قریب ہے جہاں وہ اپنی موم اور دو بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہاں پر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ روب کی موم کافی بیمار ہے مگر انہیں کیا بیماری ہے اس بارے میں وہ نہیں جانتے لیکن آج رات روب دیکھتا ہے کہ اس کی موم کی طبیعت وہ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے پھر وہ جیسے ہی اپنی موم کی دل پر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہو گیا تھا اور ڈر بھی جاتا ہے اب ان حالات میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے تو تب اچانک سے اسے اس حکیم کا خیال آتا ہے وہ فوراں بھا کر اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنی موم کی خراب حالت کی بارے میں بتاتا ہے جس وجہ سے وہ حکیم فوراں ہی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے جب وہ دونوں گھر واپس آتے ہیں تو گاؤں کی بہت ساری لوگ پہلے سے ہی ان کے گھر پر جمع تھے جو اس حکیم کو علاج کرنے نہیں دیتے جس وجہ سے روب کی موم کی تکلیف کافی بڑھ جاتی ہے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں ہمیں اس کی موم کی بیماری کا پتہ چلتا ہے انہیں اپینڈکس ہوا تھا جس کے بارے میں اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے پھر اگلی دن روب کی بین بھائیوں کو گاؤں والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنی نوکر بنا کر جسی اب بھی ہاں پر روب بلکل اکیلہ رہ گیا تھا اسی اپنی موم کے گزر جانے کا بھی کافی دکھ تھا اسی لئے وہ اس حکیم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تب حکیم بھی مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی اس جسے کوئی اتراز نہیں تھا جس کے بعد وہ دونوں اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حکیم کا کوئی ایک ٹھکانہ کوئی ایک گھر نہیں ہے وہ کبھی ایک گاؤں جاتا ہے تو کبھی دوسرے گاؤں تو اب اس طرح سے وہ لوگ ادھر سے ادھر جا کر لوگوں کا علاج کرنے لگتے ہیں اب ایسے کرتے کرتے کافی سال گزر جاتے ہیں جہاں روب اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ آج بھی اپینڈکس کا علاج رہا ہوتا ہے یعنی جس وجہ سے اس کی موم کی موت ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ جو اس کی موم کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور وہ کیسے بھی کر کے اس بیماری کا علاج ڈون لے لیکن یہاں پر وہ حکیم بھی ابھی تر اس بیماری کا علاج نہیں ڈون پایا وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا بس باہری علاج ہی کرتا تھا جسم کے اندر کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس بارے میں وہ نہیں جانتا تھا ایسے ایک دنیں کادمی کا علاج کرتے ہوئے جیسے روب اس کی دل پر ہاتھ لگاتا ہے جو اسی دوبارہ سے عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے اسے بلکل ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسا اسے تب محسوس ہوا تھا جب اس کی موم کی موت ہوئی تھی جس وجہ سے وہ ایک بار پھر ڈر جاتا ہے اور بعد میں حکیم سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ آدمی آج رات مر جائے گا تب ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے رات کو ہی وہ آدمی مر جاتا ہے تو اس سے ہم یہ بات سمجھ پاتے ہیں کہ روب کی پاس ہی خوبی ہے کہ وہ آنے والی موت کو دیکھ سکتا ہے پہلی بار اس نے اپنی موم کیلئے بھی بلکل ایسا ہی محسوس کیا تھا تب ہی تو وہ گبرا گیا تھا حکیم بھی روب کی اس خوبی کی وجہ سے کافی حیران تھا پھر اب گاؤں کے لوگ اس آدمی کی موت کا ذمہ دار روب اور حکیم کو سمجھتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہ کی علاج کی وجہ سے اس آدمی کی موت ہوئی اسی لئے وہ ان دونوں کو مار مار کر اتنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں اسی بیچ حکیم کو موتیا ہو جاتا ہے یعنی آنکھوں کی ایک بیماری جسی اب اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس زمانے میں اس کا بھی کوئی لاج نہیں تھا مگر رات کو کچھ لوگوں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو جیوز ہیں اس کی پاس اس بیماری کا سو فیصد علاج ہے تو اب یہ لوگ اس ڈاکٹر کے پاس جانے کیلئے نکل جاتے ہیں جہاں وہ ڈاکٹر حکیم کی آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں جس سے اب حکیم کو دوبارہ سے دکھنے لگتا ہے مطلب کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اب اس چمتکار سے رہو بھی کافی خوش ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ آپریشن کہاں سے سیکھا تو وہ ڈاکٹر اسے ایک سینئر ڈاکٹر ابن سینہ کی بارے میں بتاتا ہے جو اس وقت پرشیا میں ہے ان کا ایک کافی مشہور ہسپیٹل ہے جس کے علاوہ وہ لوگوں کو میڈیکل سائنس بھی پڑھاتے ہیں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں تھی جس کا علاج ان کے پاس نہ ہو اور اب یہ جان کر روب کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں وہاں جا کر پڑھوں گا تاکہ میں اپینڈکس کا علاج کرنا سیکھ لوں لیکن وہ جیوس ڈاکٹر اسے ساتھ ساتھ وارن انہی چھو کرنا بھی کرتے ہیں کہ تمہیں وہاں جانے کے لیے مصر سے ہو کر گزرنا پڑے گا لیکن وہاں سے کسی اور مذہب کی لوگوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اس کی باوجود بھی روب وہاں پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جاتے جاتے وہ حکیم کا شکریہ ادا کرتا ہے اس سب کے لیے جو اس نے حکیم سے سیکھا تھا یہاں حکیم بھی اسے وہ ساری دعائیں دے کر اچھا الویدہ کہتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اب پانے کے راستے سے اسے مصر جانے میں پورا ایک سال لگنے والا تھا جس بہری جہاز سے وہ جا رہا تھا اس میں اور بھی بہت ساری جیوز تھے ان کا ہنوکر بند کر وہ جاتا ہے پھر جب یہ لوگ مصر پہنچ جاتے ہیں تو کچھ جیوز روب کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے اور کیسے اکیلے ٹائم میں رہنا ہے مطلب اکیلے وقت میں اسے وہ والی پریے کرنی ہے جو جیوز کرتے ہیں اب یہاں مصر سے روب کو اس شہر میں جانا تھا جہاں ابن سینہ کا ہسپیٹل ہے ریگستان سے وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں دو مہینے لگ جاتے ہیں ان کی اسی گروپ میں ایک لڑکی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور اسے بیچنے کے لیے پرشیہ لے جایا جا رہا تھا راستے میں انہیں ایک آرمی بھی دکھائی دیتی ہے جو کافی ظالم تھی کیونکہ انہوں نے ایک گاؤں کی سارے لوگوں کو مار دیا تھا اسی گاؤں میں انہیں ایک چھوٹی بچی بھی ملتی ہے جسے وہ لڑکی اپنے ساتھ رکھ لیتی راستے میں بچی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو روب اس کی مدد کرتا ہے اور اس طرح سے اس لڑکی اور روب کی دوستی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسری کو کافی پسند کرنے لگی تھی مگر جب وہ ریگستان سے گزر رہی تھی تو تب ہی اچانک یہاں ریت کا دوفان آ جاتا ہے جس سے وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر جیسے دوفان رکھتا ہے تو وہاں صرف اکیلہ روب تھا کیونکہ باقی سب لوگ مارے گئے تھے تو اب وہ اکیلہ ہی اس شہر میں پہنچ جاتا ہے جہاں ابن سینہ کا ہسپیٹل ہے یہ شہر دراصل مسلمانوں کے ایک راجہ کا تھا اب روب اس گندی حالت میں جیسے تیسے کر کے اس ہسپیٹل میں چلا جاتا ہے مگر اس کی حالت دیکھ کر وہاں کی لوگ اسے مارتے ہیں اور اسی وہاں سے بھکا دیا جاتا ہے پھر جب ایک آدمی اسے بھی ہوشی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ روب کو اس ہسپیٹل میں داکھل کر لیتا ہے اب جیسے روب کو ہوش آتے ہیں تو اسی اپنے چوٹوں میں ذرا بھی درد نہیں ہو رہی تھی اسی لیے وہ اپنے پاس میں کڑے ہوئی آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کون سی دوائی دی ہے کیونکہ میں کافی زکمی تھا مگر اب مجھے میری چوٹوں کا احساس نہیں ہو رہا کہ مجھے کچھ ہوا بھی تھا تب یہاں باتوں ہی باتوں میں روب اس آدمی کو بتاتا ہے کہ مجھے بھی میڈیکل سائنس پڑھنی ہے لوگوں کو علاج کرنا سیکھنا ہے تاکہ میں فیزیشن بن سکوں یا کوئی حکیم یا پھر چھوٹا موٹا ڈاکٹری سہی پھر اگلے دن روب کو سیدھا کلاس ملے جایا جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس آدمی سے وہ کل باتیں گئے رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابن سینہ ہی ہیں جہاں وہ اپنے کلاس میں فیزیکس فیلوسیفی اور اس طرح کی اور بھی بہت سارے چیزیں پڑھاتے ہیں یہاں روب کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسے پرانے مشہور سائنٹس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے یہاں اس کی دو لڑکوں کے ساتھ دوستیں بھی ہو جاتی ہیں بہت جلد روب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لڑکی اس کی دوست بنی تھی وہ مری نہیں ہے بلکہ ابھی زندہ ہے مگر بہت جلد اس کی شادی ایک کافی بڑے آدمی سے ہونے والی ہے اور وہ آدمی اس لڑکی کی فیملی سے ہوتا ہے جو روب کا دوست تھا تو اب یہ جان کر روب کو کافی دکھ ہوتا ہے بہت جلد اس کے دوست کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ لڑکی اور روب دونوں ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں اب دکھی ہوتے ہوئے روب ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی بلکہ وہ بیمار تھی تو وہ اسے ہسپیٹر لے کر آتا ہے تاکہ وہ اس کا علاج کر کے اس کے جان بچا لے اسی بیچ ابن سینہ کو بھی روب کی اس خوبی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آنے والی موت کو دیکھ سکتا ہے مطلب کی تب کس کی موت ہونے والی ہے یہاں وہ ابن سینہ کو اپنی موم کے اپینڈکس کے بارے میں بتا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں قریب لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں لیکن مسئیبت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس اتنے بڑے ہسپیٹل میں بھی انسانوں پر کوئی بھی تجربہ کرنے کی اجازت نہیں تھی جس وجہ سے روب کافی دکھی بھی تھا اور مایوس بھی وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا کے دوسرے کونے میں آ گیا ہوں مگر یہاں بھی میں وہ سب نہیں کر پا رہا جو میں کرنا چاہتا ہوں جس سے ظاہر ہے میں یہ بھی نہیں جان پا رہا کہ میں اس بیماری کا علاج کیسے کروں جس سے میری ماں گزر گئی تو اسی لئے وہ یہاں ابن سینہ سے سوال کرتا ہے کہ آخر ہم انسانوں کے جسم کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتے جس ان وہ جواب دیتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اور ہر مذہب میں انسانوں کو کاٹنا یعنی چیر پھار کرنا کافی برا سمجھا جاتا ہے مطلب کوئی بھی ادھر آپریشن نہیں کر سکتا اور ہو سکتا ہے کہ شاید آج سے تقریباً سو یا ہزار سالوں کی بعد یہ ساری چیزیں انہیں سرجری اور آپریشن عام ہو جائیں مگر اس دور میں ایسا ممکن نہیں ہے اب یہاں ٹوٹل دین طرح کی گروپس تھے ایک تو تھا مسلمانوں کی راجہ کا گروپ جو دوسری مذہب کی لوگوں کو اتفاق اور پیار سی رہنے کا کہتا تھا میڈیکل اور سائنس کو وہ کافی بڑھاوا دیتا تھا دوسرا گروپ ہوتا ہے پریشن کا جبکہ تیسری گروپ کی لوگ دوسرے شہر سے آئے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو ظالم تھے انہیں جنہوں نے اس پورے گاؤں کو ختم کر دیا تھا مگر ان دونوں گروپس کو مسلمانوں کی راجہ کا سلوک بلکل بھی پیسے نہیں تھا ان کا معنی تھا کہ وہ ایک کمزور راجہ ہے اسی وجہ سے وہ اکثر کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے رہتے تھے پھر ایک دن ان ظالم لوگوں کی آرمی ایک اتناک بیماری والے آدمی کو ان کے شہر میں بھیج دیتی ہے جس وجہ سے کافی تیزی سے وہ بیماری پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اب جو امیر لوگ تھے وہ تو اس شہر سے بھاگ گئے تھے جن میں اس لڑکی کا ہزبن میں شامل تھا وہ لڑکی بھی اس بیماری کا شکار ہو کر اپنے گھر میں پڑی تھی اب شہر کی یہ حال دے کر ابن سینہ کے سٹوڈنٹس سارے غریب اور بیمار لوگوں کو ٹی کرنے میں لگ جاتے ہیں اب جو جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے تھے ان کے جسم پر کالے رنگ کے نشان تھے جو دیکھ کر روب مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں سرجری کر کے ان کالے نشانوں کی جو جڑے ہیں انہیں ہی نکال دینا چاہئے لیکن کیونکہ سرجری اپریشن کی اجازت نہیں تھی اس لئے ایسا نہیں کیا جاتا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے لگتے ہیں لیکن اب کیونکہ روب کافی سمجھدار تھا اس لئے اسے یہ بات پتا چل جاتے ہیں کہ یہ بیماری اتنی تیزی سے چوہوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے تو اب یہ لوگ چوہوں کو مارنے والا زہر بناتے ہیں جس سے شہر کے سبھی چوہوں کو مار دیا جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ بچے تھے انہیں کچھ نہیں ہوتا جس کے بعد اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دوائیوں سے لوگ ٹھیک ہونے لگتے ہیں وہ لڑکی بھی موت کی موسیٰ واپس آتی ہے کیونکہ بال بال اس کی جان بچتی ہے جو دیکھ روب بھی کافی خوش ہو جاتا ہے پورے شہر کی حالت بھی پہلے کی طرح بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ سارے امیر لوگ جو یہاں سے بھاگے تھے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں جن میں اس لڑکی کا ہزبن بھی شامل تھا کچھ وقت کی بعد اس آسپیٹل میں اپینڈکس کا ایک مریض آتا ہے مگر آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ درد میں تڑپتا تڑپتا ہی مر جاتا ہے لیکن اس انسان کے مرنے سے پہلے ہی روب اسے یہ اجازت لے چکا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا میں آپ کا آپریشن کر سکتا ہوں تو تب اس بات کے لیے اس آدمی نے ہاں کر دی ہوتی ہے اب کیونکہ یہی وہ بیماری تھی جو بار بار اسے پریشان کر رہی تھی اسی لیے وہ بغیر کسی کی اجازت لیے اس آدمی کی لاش کا آپریشن کرنے لگتا ہے حالانکہ اسے کافی ڈر لگ رہا تھا مگر وہ پھر بھی اس لاش کی چیر پھڑ کر کے اسے دیکھنے لگتا ہے وہ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخری کام کیسے کرتا ہے جسم کے سارے حصوں کی وکڈ روئنگ بنا لیتا ہے تاکہ بعد میں یہ اس کی کامہ سکے یہاں اسے اپینڈکس کی بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آخری ہوتی کہاں پر ہے اور اسی کیسے نکالا جا سکتا ہے یہ بھی مگر یہاں کے کچھ لوگوں کو اس کی سرکت کی بارے میں پتہ چل چکا تھا اسی لیے وہ روب اور ابن سینہ کو پریشن کی لیڈر کی پاس لے جاتے ہیں جہاں ان دونوں کو موت کی سزا سنا دی چاہتی ہے اور روب کی وجہ سے باقی جیوس کا بھی یہاں پر رہنا مشکل ہونے والا تھا اسی لیے اتنے خطرے کی ماحول میں بھی وہ اپنی اصلیت بتا دیتا ہے کہ میں جیوس نہیں ہوں بلکہ میں ایک کرسچین ہوں اسی لیے پلیس میری وجہ سے باقی جیوس کو سزا مت دیجئے لیکن یہ بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ روب ایک کرسچین ہے کیونکہ اس نے خود کو جیوس کی مذہب کی مطابقی ڈھال لیا تھا اس لڑکی کے ہزبن کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اور روب ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں تو سزا دینے کے لیے وہ اس لڑکی کو زمین میں گار دیتا ہے اب روب کا وہ دوست جو جیوس تھا وہ بھی روب پر کافی گصہ کرتا ہے کہ تم نے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ تم جیوس نہیں ہو بلکہ کرسچین ہو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی راجہ بیمار پڑھنے لگتے ہیں انہیں بھی اصل میں کوئی اور بیماری نہیں بلکہ اپینڈکسی تھی تو وہ روب اور ابن سینہ کو پرشن کی قید سے ازاد کرواتے ہیں جس کے بعد وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے میری طرف سے آپ دونوں کو یہ اجازت ہے کہ آپ میرا آپریشن کریں مگر روب یہ سن کر کافی ڈر چاہتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی زندہ انسان پر سرجری نہیں کی تھی لیکن یہاں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا یا تو انہیں اس راجہ کا آپریشن کرنا تھا یا پھر پھانسی پر چڑھ کر مرنا تھا تو اب یہاں پر روب آپریشن کرنے کے لیے مان جاتا ہے لیکن آپریشن کرنے کی بدلے میں وہ ایک مانگ کرتا ہے کہ اس لڑکی کو ازاد کر دیا جائے تب راجہ اس کی بات مان جاتے ہیں اور اس لڑکی کو ازاد کر بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد ابن سینہ روب اور اس کا دوست درتے ہوئے پہلی بار راجہ کی سرجری کرنے لگتے ہیں جہاں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ زندہ انسان پر سرجری کیسے کرے لیکن پھر آخر کار وہ اس کی اپینڈکس نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپریشن کرنے کی بعد روب کافی مطمئن سا دیکھتا ہے اسی کافی سکون ملتا ہے اندر یا اندر وہ خود کو اپنی ماں کا آپریشن کرتا ہوا دیکھتا ہے راجہ بھی یہاں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اسی لئے ان کی اور روب کی دوستی ہو جاتی ہیں مگر اس بات سے سارے پرشن اس راجہ پر کافی گصہ ہوتے ہیں انہیں راجہ پر اس بات کبھی گصہ تھا کہ انہوں نے ابن سینہ اور روب کو یہاں سے بھگا دیا انہیں سزا بھی نہیں دی گئی اسی لئے پرشن سیدھا جا کر اس کا ترناک گروپ سے ملتے ہیں جس کے بعد دونوں گروپ ایک ہو کر اپنے ہی شہر پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ تیسری گروپ کی باقی لوگ شہر کے باہر بھی حملہ کر دیتے ہیں جس سے پورے شہر میں حلچل مجھ جاتے ہیں اور تو ان لوگوں نے ہر جگہ پر آگ بھی لگا دی تھی مگر یہاں جتنے بھی لوگ زندہ بچی تھے وہ ایک راستے سے نکل کر اپنی جان بچا رہے تھے یہاں ان گروپ نے ایک لوٹے ہسپیٹل اور لائبریری کو بھی جلا دیا تھا جہاں ہم بعد میں ابن سینہ کو اپنی لائبریری میں دیکھتے ہیں تب روپ آخری بار ان سے ملنے کے لیے آتا ہے یہ ان کی آخری ملاقات تھے یہاں ابن سینہ روپ کو اپنی ایک کافی ضروری میڈیکل ڈائری دیتے ہیں ساتھ ہی وہ روپ کو ایک نام بھی دے دیتے ہیں کہ تم ایک فیزیشن ہو یعنی حکیم ہو ایک ڈاکٹر ہو یہاں ابن سینہ بھی کافی بیمار تھے جس وجہ سے روپ کو کافی پریشانی ہوتی ہے وہ اپنا دکھی مل لے کر نا چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اسے لے کر وہ واپس اپنے شہر آ جاتا ہے یہاں وہ شادی کر کے اپنا ایک ہسپیٹل بھی کھو لیتے ہیں روپ اپنے بچڑے ہوئے بہن بھائیوں کو بھی یہاں ڈھونے کے کوشش کرتا ہے کچھ سالوں کے بعد یہ جان کر کافی خوش ہو جاتا ہے کہ روپ نے اپنا ایک ہسپیٹل کھو لیا ہے وہ بھی روپ سے ملنے اس کے ہسپیٹل جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایک بار پھر سے کافی خوشی خوشی ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یائیں پر ختم ہو جاتی ہے